موسیقی اسلام علیکم لاسٹ سیشن میں ہم نے پین ٹول کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طرح سے اسے ٹریس کرتے ہوئے اپنے اوبجیکٹ کی سیلیکشن بناتے ہیں پھر اسے نیو لیئر میں کس طرح بناتے ہیں پھر اس اوبجیکٹ کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں پین جی فائل وغیرہ کس طرح بناتے ہیں تو یہ ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا تھا آج جو ہمارے پاس ٹول ہے وہ ٹیکسٹ ٹول ہے سب سے پہلے ہم ورکسپیس ایڈ کر لیں گے تو یہاں پہ ہمارا ٹیکس ٹول ہوتا ہے ٹی کا آئیکن ہے اس کی شورٹ کٹ جو کی ہوتی ہے وہ آپ کی بورڈ سے صرف ٹی دوبائیں گے تب بھی یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اچھا تو بیسکلی ہمارے پاس یہ ٹیکس ٹول ہے یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کیونکہ ہم جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں ہمیں ٹیکسٹ اس میں استعمال کرنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے تو ہم یہاں سے ٹیکس ٹول کو سیلیکٹ کر دیں گے اور اپنے ماؤس سے لیفٹ کلک کریں گے تو یہ کرسر وہاں پر لے آئے گا یہاں پر ہم کوئی بھی ٹیکسٹ ایٹ کر دیتے ہیں تو ہم نے ٹیکسٹ ایٹ کر لیا ہے اور بہت سے جو بگینرز ہیں وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ ٹیکس ٹول میں سے ہی اسے موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ہم نے جب بھی ٹیکسٹ کو موو کرنا ہے ہم موو ٹول یوز کریں گے اب یہ موو ہوگا تو موو ٹول سے ہم اپنے ٹیکسٹ کو موو کرتے ہیں اور جو بھی آپ نے ٹیکسٹ ایڈ کیا ہے آپ اسے دوبارہ ایڈیٹ بھی کر سکتے ہیں آپ دوبارہ سے اپنے ٹیکسٹ ٹول کو سیلیکٹ کریں گے اور اپنے ٹیکسٹ پر آپ جا کر کلک کر دیں گے تو یہ دوبارہ سے اس کے جو فیچرز ہیں وہ انیبل ہو جائیں گے آپ اسے ایڈیٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ اس کے کچھ اوپر فیچرز بھی دیئے گئے ہیں انہیں ہم یوز کرنے سے پہلے ہم اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے تاکہ ہم جو بھی فیچر یوز کریں وہ اس ٹیکسٹ پر اپلائے ہو جائے تو ہم اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنے کے لئے کنٹرول اے بھی دوبار سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لے گا یہ یا دوسرا اس کا طریقہ ہے کہ آپ اپنے ماؤس سے اسے ڈریک کر لیں ون بائے ون یہ سارا اس سے سیلیکٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے ڈریک کر لیں گے تب بھی سیلیکٹ ہو جائے گا تاکہ آپ جو بھی اوپر سے ایڈیٹ وغیرہ کریں وہ اس پورے ٹیکسٹ پر اپلائے ہو جائے تو سب سے پہلے جو مہرباز اوپر پروپرٹی ہے یہ فونٹ سٹائل ہے یہ مختلف فونٹ کے سٹائلز دیئے گئے ہیں تو ہم اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں وہ پیچھے آپ کو اس کا پریویو بھی دکھا رہا ہوتا ہے اسی ٹائم تو ہم جو بھی ہمیں چاہیے اس پر کلک کریں گے اور اس پر اپلائے ہو جائے گا تو بعض ہمارے پاس فونٹ ہوتے ہیں اس میں فردر فونٹ کی پروپرٹی بھی دی ہوتی ہے جیسے یہاں پر یہ ریگولر ہے آپ اسے اٹیلک بھی کر سکتے ہیں اور بولڈ بھی کر سکتے ہیں تو ہر فونٹ کی جو ہے وہ سپریٹلی یہاں پر پروپرٹیز دی ہوتی ہیں اس کے بعد نیکس پروپرٹی ہے ہماری سائز کی ہے یہاں سے آپ فونٹ سائز اپنی مرضی سے انکریز اور ڈکریز کر سکتے ہیں اچھا ہے نیکس پروپرٹی ہماری یہ آپ اسے شار پر رہنے دیں گے اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آگے یہ الائنمنٹ کے لیے کچھ پروپرٹیز ہیں استعمال ہوتی ہیں اب یہ شاید آپ کو صحیح فیل نہ ہو رہا ہو کیونکہ یہ ٹیکس ابھی ایک ہی لائن میں میں اسے دو لائنوں میں کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پھر شاید آپ کو بہتر سمجھ آ جائے گی میں اسے بیک سپیس کر کے انٹر کر دیتا ہوں تو یہ دو لائنوں میں اس طرح سے ہو گیا اب آپ دیکھیں اس سے میں نے سیلیکٹ کیا ہے دوبارہ سے اور اب دیکھیں دونوں جو لائنیں ہیں یہ سینٹر الائن ہو گئی ہیں اسی طرح یہ رائٹ الائن ہو گئی ہیں اور یہ لیفٹ یعنی سب سے لیفٹ والے ورڈ کے پرسپیکٹیف سے اسے الائن کر دیا اچھا یہ ابھی ورڈ کافی کام ہیں میرے خیالہ اس سے بھی آپ کو صحیح سمجھ نہیں لگ رہی ہوگی کہ میں کچھ اور لفظ ایڈ کر لیتا ہوں آپ کو صرف اس کی الائنمنٹ سمجھانے کے لئے اسے میں اسی طرح سے دو لائنوں میں بیک سپیس اور انٹر کر کے دو لائنوں میں آگیا اب زیادہ ورڈ ہیں تو آپ کو بہتر طریقہ سمجھ آئے گی دیکھیں یہ بھی سینٹر الائن کی ہے اب دیکھئے گا اسے جب میں رائٹ الائن کروں گا رائٹ الائن اب یہ دیکھیں اس نے رائٹ سائیڈ کے جو ورڈ ہیں اس کے پرسپیکٹیو سے اس سے مدنظر رکھتے ہوئے اس نے اسے الائن کیا ہے وہ دیکھیں وہاں سے ا کی ہے اب یہ لیفٹ الائن کیا ہے تو اس نے لیفٹ کی طرف سے جو ورڈ ہیں اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اسے الائن کر دیا اور اس کے علاوہ جو یہاں پہ ایک کلر پروپرٹی ہے یہاں سے آپ اپنے ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا کہ کوئی بھی چینجنگ آپ نے اپنے ٹیکسٹ میں کرنی ہے پہلے آپ نے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے کنٹرول اے سے بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کرسر سے بھی اسے ڈریک کر کے بھی کر سکتے ہیں یہاں سے دیکھیں اس کا کلر جو ہے وہ آپ چینج کر سکتے ہیں اچھا ہماری یہاں پر ایک اور پروپرٹی ایک آتی ہے ٹیکسٹ میں اس سے پہلے آپ دوبارہ سے اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر لیں گے یہ سیلیکٹ کرنا لازمی یاد رکھئے گا پھر یہ والی پروپرٹی ہے یہ ریپ ٹیکسٹ اسے کہتے ہیں اور اس میں مختلف آپ کو سٹائل دیئے گئے ہیں فوٹو شوپ کی طرف سے آپ اپنے جو ٹیکسٹ ہے اسے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بینڈ ہے اس کا آپ انکریز کر سکتے ہیں بینڈ اسی طرح ڈکریز کر لیں گے سٹائل آپ اس کا چینج کر سکتے ہیں حضرت اس میں مختلف سٹائلنگ جو ہے وہ دی گئی ہے جیسے یہ فش آئی ہے ٹویسٹ ہے یہ دیکھیں اسے ٹویسٹ کرتا جا رہا ہے تو یہ مختلف فریقے ہیں مختلف سٹائل ہیں آپ انہیں خود بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا ٹیکسٹ ٹول میں ہمارے پاس یہ ایک اور آئیکن ہے یہاں پر اس میں بھی ہمیں کچھ پروپرٹیز دی گئی ہوتی ہیں تو انہیں ڈسکس کرنے سے بہلے میں یہاں پر ایک ٹیکسٹ ایڈ کر لیتا ہوں تو ہم اپنے ٹیکسٹ کو پہلے سیلیکٹ کر لیں گے تاکہ اس پر پروپرٹیز ہیں وہ اپلائے ہو سکیں ہم اسے یہاں پر اوپر سے آئیکن سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اس ڈائلوگ بوکس کو اور کنٹرل ٹی سے بھی یہ ڈائلوگ بوکس جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا جب ہم ٹیکسٹ ٹول یوز کر رہے ہوں گے اچھا یہ سب سے پہلے ہمارا پاس یہ اوپشن ہے یہ وہی ہے جو ہم نے وہاں پر بھی ڈسکس کی تھی یہاں پر آپ فونٹ کا سٹائل بغیرہ چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سائز ہے یہاں سے آپ فونٹ کا سائز بھی چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ اوپشن کو سمجھنے کے لیے میں ٹیکسٹ کو دو لائنوں میں کر دیتا ہوں پہلے اور اب دیکھئے گا میں اس کی سائز کو انکریز کر رہا ہوں تو یہ دونوں ورڈز میں جو ڈسٹنس ہے اسے انکریز کر رہا ہے دیکھیں دونوں ورڈز کا ڈسٹنس جو ہے وہ انکریز ہوتا جاؤں اچھا سمٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی فونٹ یہاں سے سیلیکٹ کرتے ہیں تو فوٹو شوپ ہمیں اس میں پہلے ہی بہت زیادہ سائز جو ہے جو ڈسٹنس ہے وہ شو کرنے لگ جاتا ہے تو اسے اس کی نورمل پوزیشن میں لانے کے لیے ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو ہمیں فونٹ کا سائز دیا گیا ہوتا ہے اتنا سائز ہی ہم یہاں پر جو ہے وہ ایڈ کر دیں دیکھیں اپنی نورمل پوزیشن میں آگیا پچھا اس کے بعد یہ والا ہمارے پاس اوپشن ہے اس سے ہوتا یہ ہے کہ ہم نے جو ورڈ لکھا ہوتا ہے اس کے اندر ورڈز کا جو آپس میں گیپ ہے یہ اسے زیادہ کرنے لگ جاتا ہے دیکھیں اے ڈی او یہ آپس میں ایک دوسرے کا جو گیپ ہے ورڈ میں لفظوں کا آپس میں گیپ جو ہے وہ انکریز کر رہے ہیں اسی طرح یہ والا جو آپشن ہے یہ ورٹیکلی سٹریچ کرتا ہے ہمارے ورڈز کو یہ جو ہے وہ گیپ کو سٹریچ نہیں کر رہا یہ ورڈ کو سٹریچ کر رہا ہے اور اس کی جو نورمل پوزیشن ہے وہ ہنڈرڈ ہے اچھا یہ جو ٹول ہے یہ ہمارے ورڈز کو ہوریزنٹلی سٹریچ کر رہا ہے اور یہ جو اوپر والا ٹول تھا اس میں فرق یہ ہے کہ اوپر والے ٹول میں وہ ہمارے ورڈز کو سٹریچ نہیں کر رہا تھا بلکہ جو اندر گیپ ہے ہمارے ورڈز کا ایک دوسرے کے ساتھ وہ اس ڈسٹنس کو زیادہ کر رہا تھا اس طرح یہاں سے آپ اپنا کلر کا ٹیکسٹ کا کلر چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ نیچے بھی کچھ اوپشنز ہیں اس میں یہ فرسٹ پہ جو ہے اس سے بولٹ کر دے گا اور یہ سیکنڈ یہاں سے اٹیلک ہو جائے گا اس سے جتنے بھی ہمارے ورڈز ہیں اس اوپشن سے دیکھیں لکھا بھی ہوئے سب ہی ورڈز کو یہ بڑا کر دے گا اور یہ جو نیکسٹ اوپشن ہے اس میں ہمارا جو ورڈز کا آپ دیکھیں گے پہلا جو ورڈ ہے پہلا لیٹر ہے اسے اس نے تھوڑا سا بڑا کر دیا ہے اور باقی جو ورڈز ہیں ہمارے وہ چھوٹے ہیں comparatively size میں چھوٹے ہیں تو یہ نیکسٹ اوپشن ہے اس میں آپ کو دیمینشن مگرہ ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کوئی ڈگری کی ڈیمینشن ہوتی ہے میں یہاں پر آپ کو کر کے دکھاتا ہوں جیسے ہنڈرڈ آپ ڈگری لکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسے سیلیکٹ کر کے تو اسے دبا دیں گے تو دیکھیں اوپر ڈگری کا سائن بن گیا ہے اسی طرح آپ اسے جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پر بھی لا سکتے ہیں اسے اس سائن کو اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں نے جس حصے کو چھوٹا کرنا ہے یا اوپر شو کروانا ہے یا نیچے شو کروانا ہے میں نے صرف اتنا حصہ ہی سیلیکٹ کیا ہے تو اب یہ دیکھیں اس اوپشن سے جو ہے وہ نیچے شو کرنے لگیا ہے تو یہ یاد رکھئے کہ آپ نے جس پر کوئی چینج اپلائے کرنا ہے آپ صرف اتنا حصہ ہی ایڈٹ کریں گے سیلیکٹ کریں گے اور اگر آپ نے سب پر چینج اپلائے کرنا ہے تو آپ پورے حصے کو سیلیکٹ کریں گے اسی طرح یہ نیچٹ اوپشن انڈرلائن کی ہے اس سے ہمارے یہ ٹیکسٹ کو انڈرلائن کر دے گا اور یہ ٹیکسٹ کے بیٹ جو ہے وہ لائن آ جائے گی اس سے تو یہ کچھ ہمارے پاس پروپرٹیز تھی جن کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنے ٹیکسٹ کو کسٹمائز کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں تو یہ آپ اپنی مرضی کے مطابق اسے یوز کر سکتے ہیں اچھا اگر اب ہم نے ٹیکسٹ جو ہے وہ پیراغراف کی فارم میں لکھنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے جو یہ ٹیکسٹ ہم نے ایڈ کیا ہوا ہے اسے ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اچھا اگر آپ ٹیکسٹ ٹول کو یوز کرتا ہوئے کوئی پیراغراف بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ ایک یہاں پر بوکس جو ہے وہ کریئٹ کر لیں گے اب آپ جو بھی ٹیکسٹ ایڈ کریں گے وہ صرف اس بوکس میں ہی ایڈجسٹ ہوگا اس بوکس سے باہر نہیں نکلے ہو یہاں سے ہم نے کچھ ڈمی ٹیکسٹ جو ہے وہ کوپی کر لیا ویب سائٹ سے اس سے یہاں پر ہم پیسٹ کر دیتے ہیں تو ہم اپنے اس ٹیکسٹ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے موڈیفائی کرنے کے لیے اسے سیلیکٹ کر لیں گے میں نے بتایا تھا کہ ہم فونٹ وغیرہ اس کا چینج کر سکتے ہیں اسی طرح یہ سائز ہے سائز ہم اپنی مرضی سے بڑا چھوٹا اسے کر سکتے ہیں انکویز کر سکتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہم نے جتنا بوکس بنایا تھا یہ پیراگرف اسی بوکس میں ہی ایڈجسٹ کر دیا گیا ہے اور یہ اس بوکس سے باہر نہیں جائے گا تو یہ بوکس بنانے کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک سیکونس ذرا نظر آتا ہے ہمیں تو ہم اپنے اس ٹیکسٹ کو الائن بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ اپشنز آپ سے ڈسکس کی تھی پہلے بھی تو ٹیکس ٹول میں وہ ہر پاس ایک اور اپشن بھی ہوتی ہے ورٹیکل ٹائپ ٹول یہ بھی سیم اپشن اس میں بھی فیچرز اس میں بھی سیم ہے لیکن اس میں ٹیکس جو ایڈ ہوتا ہے وہ ورٹیکلی ایڈ ہوتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اس پہ وہ پروپرٹیز اپلائے ہوئے ہیں جو ہم نے لازٹ ٹائم بھی ٹیکسٹ پر ایڈ کی تھی تو اس میں پروپرٹیز کو ختم کرنے کے لئے ڈی سیلیکٹ کرنے کے لئے ہم اپنے ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کریں گے اور اپنا پروپرٹی بوکس جو ہے کنٹرول ٹی سے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم آکر اسے ڈی سیلیکٹ کر لیں گے جو بھی اس پر اپلائے ہوئے تو آپ یہ دیکھیں یہ ایک نورمل جو ہے وہ ٹیکسٹ ہے بولڈ میں تو اس اوپشن میں بس یہ ہی ہے کہ آپ کا ٹیکسٹ ہے وہ ورٹیکلی ورٹیکل فرم میں جو ہے وہ رائٹ ہوگا اس میں ہمارے پاس ایک اور ٹول بھی ہے ورٹیکل ٹائپ ماسک ٹول اور اسے ہم جب بھی بنائیں گے ہم اسے نیو لیئر پر بنائیں گے پہلے نیو لیئر ایڈ کر لیں اور دوبارہ سے ہم اسے ٹیکسٹ جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اپنی مرضی کا تو یہ ٹول جو ہے وہ بسکلی آپ کو ٹیکسٹ کی جو بھی آپ لکھیں گے اس کی ایک سیلیکشن بنا کر آپ کو دے دے گا تو پھر آپ اس پر مزید جو ہے وہ اسے موڈی فائی کر سکتے ہیں اس پر کلرز وغیر آپ ایڈ کر سکتے ہیں اچھا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو کلر سیلیکٹ ہیں یہاں پر فور گراؤنڈ اور بیگراؤنڈ میں تو آپ اپنی سیلیکشن یا لیئر میں جو ہے وہ آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس لیے آپ کنٹرول اور بیک سپیسے دوبائیں یہ اس نے اپلایا کر دیا یو اس پر دیا بیگراؤنڈ کلر اپلایا کرنے کے لیے کنٹرول بیک اپلایا کریں آپ دوباتے ہیں اور جو فور گراؤنڈ کلر ہے یعنی جو ریڈ ہے اس کے لئے آپ آلٹ دوبائیں گے اور ساتھ بیک سپیسے دوبائیں گے پر فورگراؤنڈ کلرپلے ہوگا کیونکہ ہمارے پاس فورگراؤن کلر جو ہے وہ نیچے آپ دیکھیں کہ ریڈ سیلیکٹ ہوا ہے تو اس نے فورگراؤن کلر اپلائے کر دیا تو آپ میں اس سیلیکشن کو ڈی سیلیکٹ کرنے کے لیے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ کنٹرول ڈی کر دوں گا اس سے یہ سیلیکشن ختم ہو جائے تو آپ کو بتا دوں کہ ہم اپنے اس ٹیکسٹ کو یہ بسیکلی ٹیکسٹ نہیں ہے یہ ایک لیئر بن گئی ہے یہ دیکھیں آپ تو ہم اسے ریس بھی کر سکتے ہیں ریس ٹول کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں سے ریس اور یہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس یہ لیئر ہے تو ہم اسے ریموف بھی ریس بھی کر سکتے ہیں ریس ٹول کے تھوڑ جبکہ ہمارا دوسرا ٹیکسٹ ہوتا ہے نورمل ٹیکسٹ اسے ہم ریس نہیں کر سکتے یہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ یہاں سے اپسشن جو ہے وہ ڈیزیبل ہوئی ہے اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ اپشن ہے اس میں ہوریزونٹل ہمیں دیا گیا ہے ہوریزونٹل ٹائپ ماسک ٹول یہ بھی اسی طرح جو بھی ہم نے ڈسکس کیا اسی طرح کی اپشن ہے یہ بھی لیکن یہ صرف ہوریزونٹل فارم میں ہمیں دکھاتا ہے اسے بھی ہم اسی طرح سے لیئر بن جائے گی اور ہم اسے فردر ایڈٹ کر سکتے ہیں اس میں کلر بغیرہ کر سکتے ہیں تو آج ہم نے بسیکلی ٹیکس ٹول ہی کو ڈسکس کرنا تھا میں نے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کا بتا بھی دیا ہے اس کی پروپرٹیز بھی سمجھا دی ہیں اور میں آپ کو یہ ہی بتاؤں گا ریکومنٹ کروں گا ایڈوائز کروں گا کہ آپ اس کی پریکٹیز زیادہ سے زیادہ کریں کیونکہ ہم جو بھی ڈیزائن بناتے ہیں اس میں ٹیکس ٹول کا بہت اہم رول ہوتا ہے تو آپ جتنی بھی پروپرٹیز ہیں انہیں ون بائی ون اپلائے کر کے بھی دیکھیں اور کریٹیوٹی کا بھی آپ مظاہرہ یہاں پر کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بہت فیچرز دیئے گئے ہوتے ہیں تو آپ انہیں ون بائی ون اپلائے کر کے دیکھتے رہیں اللہ حافظ